نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج ہم بات کریں گے کہ ابھی مارچ میں ہمیں کون کون سے فول والے پودھے لگانے چاہیے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے آپ لوگوں کے کہ ابھی کون کون سے پودھے لگائیں تو آپ ان پودھوں کو لگائیے اور یہ سارے پودھے وہ ہیں جن پر فول کھلتے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ انہیں لگا سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے پورچولکا کی بہت ہی سندر فول آتے ہیں اس پر آپ ابھی اس کو لگا لیجئے اور پوری گرمی فولوں سے بھرا رہے گا صبح جیسے ہی دھوپ نکلتی ہے تو انتیس کے فول کھل جاتے ہیں اور پورے دن سام تک کھلے رہتے ہیں بہت ہی زیادہ سندر لگتے ہیں میں نے بہت سارے لگائے ہوئے تھے بالکنی میں چھوٹی چھوٹی بوٹلز میں آپ کسی میں بھی لگا سکتے ہیں اور جتنے زیادہ جگہ لگائیں گے سب میں فول کھل جائیں گے اور ایک میں سے ہی آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں کٹنگ لے لے کر بس چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی آپ کٹ کریے اور دوسرے میں لگا دیجئے آپ کے بہت سارے پلانٹس بن جائیں گے بہت سندر فول کھلتے ہیں بہت سارے رنگوں میں آتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ لگا سکتے ہیں بیگونیا کر کے ایک پلانٹ ہے بہت ہی زیادہ سندر فول آتے ہیں اس پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس پودھے کی کہ اس کو بہت زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ہاں کم دھوپ آتی ہے تو آپ اسے لگا سکتے ہیں اور یہ کئی رنگوں میں مل جاتا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے گلاب سے لگتے ہیں اس پر اور دکھنے میں بہت سندر لگتے ہیں اور کئی رنگوں میں ہوتے ہیں تو زیادہ دھوپ بھی نہیں چاہیے اس کو اور فول بہت سندر آتے ہیں گرمیوں میں اچھے فول دیتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گلاب سے لگتے ہیں بلکل تو بیگونیا کر کے یہ نام ہے آپ نرسری پہ پوچھ سکتے ہیں یا پھر آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو بات کریں گے وہ ہے کیلی کے فول آپ سب ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بھی کئی کلر مل جاتے ہیں اور یہ ایک بار لگا لو تو پھر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے آپ ہی اس کی جڑوں میں سے نئے نئے پلانٹس نکلتے رہتے ہیں اور اس کی پتیاں بھی اتنی سندر ہوتی ہیں کہ فول بھی نہیں کھلتے تو بھی یہ بہت زیادہ ہریالی دیتا ہے اور بہت زیادہ سندر لگتی ہیں اس کی پتیاں اور فول جب کھلتے ہیں تب تو بہت زیادہ سندر لگتے ہیں لال پیلے سیڈز میں کیئی رنگیں اس کے فول ہوتے ہیں بہت زیادہ سندر لگتا ہے بہت آسانی سے ایک بار لگانے کے بعد پھر لگا ہی رہتا ہے تو یہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ گیندے لگا سکتے ہیں گیندے تو اتنے سندر لگتے ہیں ہے آپ سردیوں میں لگائیں گرمیوں میں گرمیوں میں اس کا بیج الگ آتا ہے تو آپ وہی والے لگائیں تاکہ فول کھلیں گرمیوں میں اور پوری گرمی کل گیندوں کے فولوں سے آپ کا جو بگیچہ ہے وہ فولوں سے بھرا رہے گا تو گیندے کے فول جرور لگا لیں گیندے کے پودھے جرور لگا لیں ابھی اور مارچ میں آپ ان کو لگا سکتے ہیں تاکہ پوری گرمی اچھے سن پر فول کھلتے رہیں اس کے بعد جو بات کریں گے وہ ہے رجنی گندہ رجنی گندہ کو بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں اس کے بلپس آتے ہیں اور ایک بار بس خریدنے کی جورت پڑتی ہے اس کے بعد اپنے آپ اس کے بلپس تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر دوبارہ خریدنے کی جورت نہیں پڑے گی اس پر وائٹ کلر کے فول آتے ہیں اور بہت ہی خسبو رہتی ہے اس کی فولوں میں تو آپ یہ جرور لگائیں اور سفید رنگ کے گچھوں میں اس کے فول آتے ہیں آپ نے اس کا نام تو سنائی ہوگا اور خسبو بھی اس کے فولوں میں بہت رہتی ہے اس کے علاوہ آپ چمیلی چاندنی یہ سب بھی لگا سکتے ہیں گرمیوں کے ہی فول ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ آپ پرچول کا پٹونیا لگا سکتے ہیں سوری پٹونیا سردیوں میں بھی ہم لگاتے ہیں لیکن گرمیوں کا اس کا جو بی جب وہ الگ آتا ہے تو آپ خرید سکتے ہیں اون لائن بھی ملتا ہے آپ نرسری سے بھی لے سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھے فول آپ گرمیوں میں ان سے پا سکتے ہیں اگر آپ ابھی ان کو لگائیں گے تو آرام سے پوری گرمی خوب اچھے سے فول کھلیں گے اور آپ کے گارڈن میں فولوں کی کمی نہیں ہوگی گرمی میں اس کے بعد آج کل کمل لگانا بہت ہی زیادہ سب پسند کر رہے ہیں تو آپ اس ٹائم پر کمل کے بھی جگا سکتے ہیں بہت آسانی سے چکنی مٹی کا استعمال کیجے اس کے لیے اور جس بھی گملے میں آپ لگا رہے ہیں اس میں لگا کے کسی بھی ٹپ میں اس گملے کو رکھ دیجئے کمل کی یہ پہچان ہے پانی سے لگ بھک پانچ دس سینٹی میٹر اوپر اس کا فول کھلتا ہے تو وارٹر لیلی اور کمل میں یہ ہی انتر ہے وارٹر لیلی کا جو فول ہے وہ پانی کی ستہ پر رہتا ہے اور کمل کا فول پانی کی ستہ سے تھوڑا اوپر رہتا ہے اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہم بات کریں گے وہ ہے لیلی لیلی کے پلانٹس آپ لگا سکتے ہیں ابھی اور اس کو بھی بہت زیادہ دھوپ کی جورت نہیں رہتی ہے انڈور پلانٹ ہے بس تھوڑی بہت دھوپ اس کو چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بلکل دھوپ نہیں چاہیے اس کے بہت سارے کلرز آتے ہیں بہت سندہ سندہ اس کے فول رہتے ہیں آپ اس کو ابھی لگا سکتے ہیں اور بینہ فولوں کے بھی یہ ایسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو انڈور رکھتے ہیں تو بہت اچھی ہریالی دیتا ہے اور بہت ہی زیادہ سندر یہ پودھا ہے تو آپ لیلی کے پلانٹس ابھی لگا سکتے ہیں مارچ میں تو اس کے علاوہ آپ جیسے چمیلی ہے چاندنی ہے بھوگنویلیا ہے بہت سارے گرمیوں میں فول دینے والے پودھے ہیں جن کو آپ ابھی لگا سکتے ہیں یہ اچھا ٹائم ہے اور پوری گرمی آپ خوب اچھے فول پا سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے کچھ آپ کو نام بتائے ہیں ایسے پودھوکے جن کو آپ ابھی لگائیں گے تو پوری گرمی خوب اچھے سے آپ فول پا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے میرے دماغ سے کچھ اور بھی نکل گئے ہوں ابھی اور بھی بہت پودھے ہیں تو آپ گرمیوں میں بھی آپ کا گارڈن خوب فولوں سے بھرا رہے گا آپ ابھی اسی ٹائم پر یہ سارے پودھے لگا لیں تو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چاہوے کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی